اب تاریخ اس سب سے دلیر جاسوس کے بارے میں جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے فارس کے جنگی لشکر کے خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے سات جنگجو پر مشتمل ایک خفیہ دستہ تیار کیا اس کا ذمہ یہی مہم تھی خفیہ اور ضروری معلومات کو اکٹھا کرنا اور ساتھ میں حضرت سعاد بن نبی وقاس نے یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ معلومات کے ساتھ ساتھ ممکن ہو تو ان کا ایک سپاہی بھی قید کر کے لے آنا ابھی یہ دستہ اپنی مہم کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک بہت بڑے لشکر کو پایا ان کو یہ امید تھی کہ لشکر ابھی بہت دور ہے لیکن وہ لشکر ان کے سر پہ آن پہنچا تھا باہمی مشابرت کے بعد ان تمام جو جنگجو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مہم کے لیے ابھی یہ وقت مناسب نہیں لہٰذا واپس لوٹ چلتے ہیں اب ان میں سے چھے نے تو واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا لیکن ساتھ میں نے کہا کہ میں اپنی مہم مکمل کیے بغیر کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹوں گا آج فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں اگر ناغ لگا دوں تو داغ نام نہیں اور تو پرندے مار دے سرو سنوبر مار دے تیری مرضی تو جسے دہشتگرد کہہ کر مار دے اور جس ایک کو مارنے کو بھیج دی تو نے اتنی سپاہ کہ ہی ایسا نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر کے لشکر مار دے اس کے بعد اس ساتھ میں جنگ جو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر کے قریب جا پہنچا پہلے تو لشکر کے اطراف کا بغور مطالعہ کیا جائزہ لیا اور پھر لشکر کے اندر گھسنے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا یہ جنگ جو پانی کے نالوں سے گزرتا ہوا ہراول دستے کے قریب جا پہنچا آپ جانتے ہیں ہراول دستہ کسی بھی جنگ کا بہترین چاکو چوبند وہ دستہ ہوتا ہے جو جنگی قیادت میں سب سے آگے چلتا ہے اور بہترین جنگ جو ہوتے ہیں اسکری قیادت میں چالیس ہزار فارسیوں کے جنگ جو لڑاکو موجود تھے جن کے قریب سے جن کے اندر سے نکلتا ہوا یہ آگے جا پہنچا پھر ان کے قلب سے گزرتا ہوا سفید خیمہ کے قریب جا پہنچا سفید خیمہ اور قریب بندہ بہترین نسل کا امدہ گھڑا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ لشکر کے سردار سپہ سلار کا خیمہ ہے اس نے وہیں گھات لگائی اور رات ہونے کا انتظار کیا جب رات گہری ہوئی اندھیرہ گہرا ہوا تو اس نے تلوار نکالی اور خیمے کی رسیوں کو کاٹ دیا خیمہ سپہ سلار لشکر سمیت اور جو افراد وہاں موجود تھے ان تمام کے سروں پہ آگے را ایسا کرنا صرف فارسیوں کے دل کے اندر اپنا خواب اٹھانا اور انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانا تھا اس کے بعد اسی گھوڑے پر بیٹھے ایڑ لگائی اور وہاں سے نکل آئے ان کے پیچھے گھوڑ سواروں کا ایک بہترین دستہ ان کے تاقب میں آیا وہ دستہ ان کے جب قریب پہنچتا تو یہ اپنی رفتار بڑھا لیتے گھوڑے کوئر لگا دیتے لیکن جیسے ہی دور ہونے لگتا تو یہ اپنی رفتار کم کر لیتے گویا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے پیچھے آتے رہیں یہ تاقب کرتے رہیں اور ان کے ذہن میں پلاننگ یہ تھی کہ حضرت سعید بن ابی وقاس کا جو حکم ہے کہ ایک سپاہی کو میں گرفتار کر کے کسی بھی صورت اپنے پاس لے جاؤں انہوں نے دشمن کے گھوڑ سواروں کو چکمہ دیا اور صرف تین سوار ہی ان کے پیچھے رہ گئے ان میں سے دو کو انہوں نے قتل کیا اور تیسرے کو قید کر کے حضرت سعید بن ابی وقاس اپنی جو عسکری قیادت ہی اس میں لے آئے اس کے بعد انہوں نے اس قیدی کو حضرت سعید بن ابی وقاس کے سامنے پیش کر دیا حضرت سعید بن ابی وقاس نے اس قیدی سپاہی سے پوچھا کہ تم اپنے لوگوں کے بارے میں اپنی جنگی قیادت اور تمام جو خفیہ معلومات ہیں وہ ہمیں سچ سچ بتاؤگے تو اس پر اس قیدی نے کہا کہ اگر مجھے جان کی امان دی جائے تو میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا حضرت سعید بن ابی وقاس نے فرمایا کہ ہم اپنے وعدے کے پکے ہیں تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے ہمیں خفیہ معلومات فرام کرو اس کے بعد اس سپاہی نے بولنا شروع کیا اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے بارے میں اپنی جنگی قیادت کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے تمہیں تمہارے اس سپاہی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے بچپن بہترین جنگجووں کے درمیان گزارا ہے میں نے بہترین لڑاکا جنگجووں سے تربیت حاصل کی ہے لیکن فارس کے لشکروں میں بھی میں نے اتنا دلیر جنگجو نہیں دیکھا اس قدر بلند حوصلے والا شخص نہیں دیکھا جو ہماری قیادت کے درمیان گھوسا اور ہرابل دستے کے قریب سے ہوتا ہوا دو چھونیوں کو کراس کرتا ہوا سردار کے خیمے تک جا پہنچا اس نے پہلے سردار کے خیمے کی رسیاں کٹی پھر اس کا گھوڑا لے کے وہاں سے بھاگ نکلا اور اس کے تاقب میں بہترین گھڑ سواروں کا دستہ آیا جس میں اسے اس نے سب کو چکمہ دیا صرف تین ہی اس کی گرد کو پہنچ سکے ان تین میں سے دو کو اس نے قتل کیا جو میرے چچہزاد بھائی تھے اور دو جنگجو وہ ایک ایک ہزار فارس کے لشکر کے جنگجووں پر بھاری تھے جب اس نے ان دونوں کو قتل کیا تو میرے سینے میں اس کے خلاف جو بغاوت اور انتقام کی آگ پھڑ کی اس نے اس کا تاقب کرنے پہ مجھے مجبور کیا میں اس کے تاقب میں نکل آیا لیکن میں اپنے آپ کو بہت بڑا جنگجو سمجھنے والا میں سمجھتا تھا کہ فارس کے لشکر میں میرے مد مقابل کوئی نہیں آسکتا لیکن جب میں اس کے مد مقابل آیا تو میں نے موت کو اپنے سر پہ منڈلاتے دیکھا میں نے غنیمت جانی کہ خود کو اس کے حوالے کیا اور قید میں آنا مناسب سمجھا میں آپ کو یہ بھی یقین دہانی کرواتا ہوں اگر آپ کے لشکر میں اس جیسے دلیر جنگجو اور اسی طرح کی اور جنگجو موجود ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی اسکری قیادت بڑے سے بڑا لشکر بڑی سے بڑی فوج آپ کو شکل سے دوچار نہیں کر سکتی اور بعد میں یہی فارسی قیدی اسلام قبول کر کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا تاریخ اسلام کا یہ جاسوس یہ بہترین بہادر جنگجو جو حرابل دستے چالیس ہزار لڑاکوں کے قلب سے گزرتا ہوا سردار کے خیمے تک جا پہنچا رسیاں کار دی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کے گھوڑے پر بیٹھ کر انہی کا جنگجو قیدی بنا کر اپنے لشکر میں لے آیا تاریخ اسلام اسے حضرت طلحہ ابن خویلت رضی اللہ تعالی انہوں کے نام سے جانتی ہے یہ غازی یہ طرف پرسرار بندے جنہیں توں نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراہ دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی شہادت ہے مطلوب مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی سلام پرانشت سلام پرانشت